ہیلو سٹوڈینٹس آج جو ٹوپک ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ریٹ لیول ٹو اور کلاس الیونت دونوں میں ہی نائنٹھ میں بھی فولو ہوتا ہے یہ الیونتھ میں بھی فولو ہوتا ہے اور ریٹ لیول ٹو میں بھی ہمارا جو چپٹر ہے تتتو یوگی مشرن و پدارت تو پدارت کے مول ہم کیسے گیاد کرتے ہیں وہاں سے اگلا کوششر پٹ اپ کر سکتا ہے ہم ان سے جو اگزام بنائے گا تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مول ادارنا ہمارے سلیبس میں نہیں تھی کیونکہ اس نے ٹوپک دے دیا تتو پدارت مشرن اس طرح سے لکھ دیا گیا ٹوپک تو پدارت کے مول بھی ہوتے ہیں تو مول ہم کیسے گیاد کرتے ہیں وہ ہم سمجھیں لیکن مول تک پہنچنے سے پہلے ہمیں پدارت کا انو بھار گیاد کرنا آنا چاہیے جیسے مان لو ایک پدارت ہے جل ایچ ٹو ایک ٹو کا انو بھار کیسے گیاد کریں گے تو انو بھار انو کیسے بڑھیں پرمانووں سے تو اگر میں سبھی پرمانووں کا بھار جوڑ دوں سبھی پرمانووں کا کہ بھار کا یوگ جو ہوگا وہ انو بھار بن جائے گا صحیح ہے پرمانو جڑ کر انو بناتے ہیں تو پرمانو بھار جڑ کر انو بھار بناتے ہیں تو پہلے اپنے کو پرمانو بھار پتاؤنا چاہیے تو یہاں میں کچھ ایمپورٹنٹ ایلمٹس کے پرمانو بھار لکھ رہا ہوں تو وہ پرمانو بھار آپ نے تیار کرنے ہیں یہاں پرمانو اور اس کا پرمانو بھار جیسے پرمانو ہے اچ تو اس کا پرمانو بھار ہوتا ہے ایک پھر پرمانو آگیا سی تو سی کا پرمانو بھار ہوتا ہے بارہ پھر پرمانو آگیا ان تو ان کا پرمانو بھار ہوتا ہے چودہ پھر پرمانو آگیا او او کا پرمانو بہر ہوتا ہے سولہ پھر پرمانو آگیا این اے این اے کا پرمانو بہر ہوتا ہے تیس پھر پرمانو آگیا ایم جی ایم جی کا پرمانو بہر چوہیس ایمپورٹنٹ ایمپورٹنٹ لکھنا ہوں پھر اس کے بعد آگیا ایل ایل کا پرمانو بہر ستائیس پھر ایل کے بعد آگیا سلفر یا فاسفورس بھی لکھ لیتے ہیں فاسفورس کا اکتیس سلفر کا بتیس کلورین کا 35.5 اس کے بعد پوٹیشیم کا 39 اور کیلشیم کا 4040 تو یہ ٹوپک جو ہے بہت کم کروایا جاتا ہے ریٹ لیول ٹو میں اگر ہم کوئی سینٹر وغیرہ اٹینڈ کرتے ہیں جوئن کرتے ہیں تو یہ ٹوپک موسٹلی چھوڑ دیا جاتا ہے لیکن ہمیں یہ ٹوپک کلیر ہونا چاہیے کیونکہ یہاں سے یوگی کمیشنران تتہ اپدار جو بھی ہم پڑ رہے ہیں ان کے پرمانو بھار انو بھار سے ریلیٹڈ کوششن ہمارے کو آنا چاہیے کیونکہ اس سے کوششن بہت نکلتے ہیں انو ستر سے بھی کوششن بن سکتا ہے مولانوپاتی ستر سے بھی کوششن بن سکتا ہے تو کیونکہ اپنے ایک چپٹ بھی دیا رسائنی کی یوگی کو کا ستر آپ دیکھنا ریٹ لیول ٹو کے سلیبس میں نکھا ہوئے رسائنی کی یوگی کو کے ستر تو ستر انو ستر اور مولانوپاتی ستر دونوں ہوتے ہیں تو وہاں سے کوششن بن سکتا ہے تو وہاں سے کوششن منتا ہے تو پھر ہمیں یہ باتیں پتا ہونا ہی چیئے ہیں کلیر باقی کوششن میں آپ کو پرشن لکھیں گے اور انصور بتا دیں گے اس میں کوئی دکت نہیں آئے گی اگلی ایک کوششن پٹ ہوگا اور ہمارا انصور آ جائے گا بک کے اندر آپ لوگ دیکھیں گے تو مولانوپاتی ستر وہ لگ بگ ایک پیج میں اس نے سولو کیا ہوتا ہے انو ستر ایک پیج میں اس نے سولو کیا ہوتا ہے لیکن میں جسٹ آپ کو ایک لائن میں سولو کر کے دکھا دوں گا بہت سارے کوششن لکھیں گے ان کوششن دیکھنا آپ میں کیسے مولانوپاتی ستر اور انو ستر گیاد کرتے ہیں وہ سکھاؤں گا آپ کو بس کوششن ریڈ کیا اور انصور پٹ ہو گیا لیکن اس تک کونچنے سے پہلے ہمیں پرمانو اور پرمانو بھار کے بارے میں پتا ہونا چیئے تو یہ کچھ پرمانو لکھے ہیں میں نے سامنے ان کے پرمانو بھار لکھیں آپ ایک نوٹ بک پہ نوٹ جرور کریں یا اس کا سکرین شوٹ لے لیں پھر آرام سے نوٹ کر لیں لیکن میٹر جرور پیپیر کریں اپنا کیونکہ میں ٹوپک جو اٹھا رہا ہوں میں نے پہلے اکسائیڈ کروایا ہے سیمنٹ کروایا ہے پیٹرولیم کروایا ہے یہ ریئر ٹوپک ہیں جو بہت کم جگہ ملتے ہیں آپ کو تو وہ ٹوپک ہی میں اٹھا رہا ہوں پہلے اب ایک ٹو کا انو بھار دیکھو کیسے گیاد کریں انو کیسے بنتے ہیں پرمانووں کے جڑنے سے تو پرمانو آپس میں جل کر انو بناتے ہیں تو پرمانو بھار آپس میں جل کر انو بھار بناتے ہیں کلیر اب میرے کو ایک ٹو کا انو بھار گیاد کرنا ہے تو ایک ٹو ایک ٹو کا انو بھار ایک کے کتنے پرمانو ہیں اس میں دو ایک کا پرمانو بھار کتنے ایک 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 کا پرمانو بھار ایک ہے تو دو اچ کا پرمانو بھار دو ہو جائے گا یہاں اچ دو ہے تو حیال تو یوں لکھ لیں دو اچ کا پرمانو بھار پلس او کا پرمانو بھار او ایک ہی ہے برابر جل کا انو بھار صحیح ہے دو اچ کا پرمانو بھار bolas o کا پرمانو بھار جل کا انو بھار دو اچ کا پرمانو بھار دو او کا پرمانو بھار 16 تو جل کا انو بھار آ گیا 18 تو جل کا جو انو بھار ہوتا ہے وہ 18 ہوتا ہے 18 amu اب u سے ہی لکھا جاتا ہے پہلے amu denotes کرتے تھے لیکن ورتبان میں u ہی denotes کرتے ہیں universal uno classroom van لیا گیا u کو تو u ہی لکھا ہوتا ہے 18 u اب آکے چلیں تو جیسے میں co2 کا انو بھار نمچ کرنا چاہتا ہوں جیٹ میں بھی ایمپورٹنٹ ہے یہٹوپک جیٹ والے سٹوڈنٹس بھی یہٹوپک ایمپورٹنٹ ہے جیٹ کے غزام کے لئے بھی تو co2 کا انو بھار کیسے گیاد کریں گے سی کا پرمانو بھار کتنے بارہ پلس او کا پرمانو بھار کتنے سولہ اب او ہیں کتنے دو co2 میں او دو ہیں تو او کا پرمانو بار سولہ تو دو او کا پرمانو بار بتیس بتیس اور بارہ چومالیس یونٹ پھر ایسٹی کمل کا پرمانو انو بار دیکھیں ایسٹی کمل ہو گیا سی ایچ تھری سی او او ایچ یہ ستر میں آپ کو ایک پیج دے دوں گا اس ایک پیج پر سارے ستر کلیر کر دوں گا تو ستر ہمارے کو آنے چاہی ہیں ایسٹی کمل سی ایس تھری سی او ایچ اس کا انو بار نکالنا ہے میرے کو تو سی کا پرمانو بار پرمانو بار ہوتا ہے ایک اب اچھا ہے کتے تین تو ایک اچھ کا ایک ہے تو تین اچھ کا تین ہو گیا پلس سی کا پرمانو بار بارہ پلس او کا پرمانو بار سولہ پلس او کا پرمانو بار سولہ پلس اچھ کا پرمانو بار ایک تو سی کا پرمانو بار بارہ اچھ تین ہے تو ایک اچھ کا ایک ہوتا ہے تین اچھ کا تین ہو گیا پھر سی آگیا بارہ پھر او آگیا سولہ پھر اچھ آگیا ایک تو بارہ تین پندرہ پندرہ بارہ ستائیس ستائیس اور سولہ تریالیس تریالیس سولہ انسٹر اور ایک ساٹھ تو اس طرح اشتری کمل کا انو بھار ساٹھ تو یہ انو بھار گیاد کرنے کا میتھڑ ہے تو انو بھار کچھ کوششنز بھی میں دوں گا آپ کو انو بھار سے ریلیٹڈ ہے تو سول کرنے آپ نے اب انو بھار آنے کے بعد اس میں اور کوششن کیسے پڑھتے دیکھو انو بھار سے جیسے اگلا کوششن دے دے گا اپنے کو میتھین سی ایچ سی ایچ فور میں کاربن وی ہیڈروجن کے دروے امان کا انو بھار ہے یہاں سے بھی کوششن دے دیتا ہے کتنا انو بھار ہے وہ پوچھ لے گا سی ایچ فور میں سی وی ایچ کے دروے امان کا انو بھار ہے تو پہلے تو سی ایچ فور دیکھیں سی ایچ فور اب اپنے کو انو بھارت نکالنا ہے سی اور ایچ کا سی ایچ کے دروے امان کا اب سی کا دروے امان یعنی سی کا پرمانو بھار کتنا ہوتا ہے بارہ انو بھار اب ایچ کا دروے امان پرمانو بھار مطلب کتنا ہوتا ہے ایک چتنے ایچ ہیں چار تو ایک ایچ کا ایک تو چار ایچ کا چار تو بارہ انو بھار چار یعنی تین انو بھار ایک تو اس پرکار سی ایچ فور میں سی اور ایچ کے جو دروے امان کا انو بھار ہے وہ تین انو بھار ایک ہے اس طرح سے امسول کر لیتے ہیں سی ایچ فور سی کا پرمانو بھار کتنا ہے بارہ ایچ کتنا ہے چار تو ایک ایچ کا پرمانو بھار ایک ہے تو چار ایچ کا پرمانو بھار چار ہو گیا تو بارہ انو بھار چار بارہ انو بھار چار یعنی تین انو بھار ایک ایسے ہی ایم جی او کا معنی پوچھ لیا گیا میرے سے ایم جی او یعنی مگنیشن اوکسائیڈ میں ایم جی وے او کے دروے مانوں کا انو بھار کتنا ہوگا تو ایم جی او کا میرے سے پوچھا گیا تو پہلے میں ایم جی انوپاعت او لکھوں گا ایم جی انوپاعت او ایم جی انوپاعت او اب ایم جی کتے ہیں ایم جی کا پرمانو برکتہ ہوتا ہے چوویس انوپاعت او کا پرمانو برکتہ ہے سولہ چووی انوپاعت سولہ تو کیا بنے گا تین انوپاعت دو تین انوپاعت دو تو ایم جی او میں جو انپات بنے گا وہ تین انپات دو بنے گا ایسے کسی کا بھی پرمانو بار اور انپارلیشن نکالا جاتا ہے جیسے مگنیشم سلفائٹ دے دیا ایم جی ایس تو ایم جی کا پرمانو بار چوویس انپات ایس کا پرمانو بار بتیس تو چووی انپات بتی نکالیں گے تو آٹھ کے ٹیبل سے جائے گا آٹھ تیس چوویس آٹھ چکے بتیس یعنی تین انپات چار تو ان کے دروے مانو کو جو انپات ہے وہ اس میں ایم جی ایس میں تین انپات چار ہے تو اس طرح ہم دروے مانو کا انپات بھی سول کر سکتے ہیں اور انو بھار بھی سول کر سکتے ہیں پھر یہ آنے کے بعد ہم لوگ انو ستر اور ملہ انپاتی ستر پر چلتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں یہ آنے چاہیے اس لئے کچھ کوشنس میں آپ کو دے رہا ہوں حالانکہ چھوٹا سا ٹوپک ہم لوگ نے ڈسکس کیا ہے لیکن یہ ٹوپک بہت امپورٹنٹ ہے آپ کو بہت کم اگر آپ کو سینٹر وغیرہ جوئن کرتے ہیں تو آپ کو بہت کم اس ٹوپک پہ چرچہ کرنے کو ملے گی تو سباوکسی بات ہے جیسے لوگ ڈاؤن کھلے گا ہم لوگ بھاگیں گے اب کیونکہ ریڈ کا ایکزام آکے ہونا ہے تو لوگ ڈاؤن کھلتے ہی پابندی ہٹتے ہی سب سٹوڈنٹس ریڈ کی تیاری کرنے جیٹ کی تیاری کرنے سینٹرز کی اور بھاگیں گے لیکن میرا جو پریاس ہے میں آپ کو بلکل نشلک جو ہے جیرو لیول سے اٹھا رہا ہوں ہر چیز کو اور ایک ایک ورڈ آپ کو کلیر کرنے کا میرا پریاس ہے کہ میں آپ کو ہر ٹوپک کا ایک ایک ورڈ کلیر کر دوں اب اس سے ریلیٹڈ کچھ کوشنس دیکھیں وہ آپ کوشنس سول کر کے رکھیں گے اگلا ویڈیو جب میں ڈالوں گا تو پہلے میں انہی کوشنس پر چرچہ کروں گا تو اب آپ نے جو کوشنس سول کرنے گلوکوز کا انوبار نکالنا ہے گلوکوز گلوکوز کا ستر اگر نہیں پتا ہے تو نوٹ کر لیں C6H12O6 C6H12O6 گلوکوز کا انوبار آپ نے سول کرنا ہے C6H12O6 ستر جو ہوتا ہے C6H12O6 سوڈیم کاربونیٹ سوڈیم کاربونیٹ کا انوبار آپ نکالیں گے سوڈیم کاربونیٹ کا جو ستر ہے Na2 CO3 Na2CO3 اس کا انوبار آپ لوگ سول کر کے رکھیں گے اس کے علاوہ نائٹرک ایسیڈ 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 ستر ایسیڈ نائٹرک ایسیڈ نائٹرک ایسیڈ سوڈیم کاربونیٹ Na2CO3 سلفیوریک ایسیڈ H2SO4 ایک اور لکھ لیں ایتھل ایلکوہل ایتھل ایلکوہل سی ٹو ایچ فائیو او ایچ ان کے انوبار آپ نے سول کرنے ہیں پانچ کوسٹنس آپ کے پاس آگئے ہیں گلوکوز کا انوبار پھر سوڈیم کاربونیٹ کا انوبار نائٹرک ایسیڈ نائٹرک ایسیڈ سلفیوری کا ایسیڈ اور ایتھل ایلکوہل کا انوبار اب دروے منوں کا انوبارت بھی سول کرنے ہیں آپ نے دروے منوں کا انوبارت دروے منوں کا انوبارت بھی نکال کر رکھو گے ایتھین میں کاربون اور ہیڈروجن کا ایتھین کا ستر سی ٹو ایچ سکس ایتھین میں کاربون اور ہیڈروجن کا دروے من کا انوبارت نکالنے ہیں ایتھین میں کاربون اور ہیڈروجن کے دروے من کا انوبارت ایتھین کے اندر کاربون اور ہیڈروجن کے دروے من کا انوبارت اس کے بعد کاربن مونو اکسائیڈ میں کاربن اور اکسیجن کے دروے مان کا انپات کاربن مونو اکسائیڈ میں کاربن اور اکسیجن کے دروے مان کا انپات کاربن مونو اکسائیڈ میں کاربن اور اکسیجن کے دروے مان کا انپات ال2O3 الومینیوم اکسائیڈ میں ال2O3 ال2O3 میں ال اور او کے دروے منوں کا انپاد ال2O3 میں ال اور او کے دروے منوں کا انپاد ال2O3 کے اندر ال اور او کے دروے من کا انپاد اس کے بعد اور لکھیں ہم نے تو ال2O3 آگیا ال2O3 آگیا ال2O3 آگیا CAU میں کیلشیم اکسائیڈ میں CAU میں CAA یعنی کیلشیم اور O کے دروے منوں کا انپاد تو سی ٹو ایچ سکس میں سی اور ایچ کے سی او میں سی اور او کے ایل ٹو او تھری میں ایل اور او کے سی اے او میں سی سی اے اور او کیلشیم اور اکسیجن کے درویہ منو کا انپاد تو یہ آپ کے پاس ٹوٹل نو کوششن آ چکے ہیں ایک کوششن اور لکھ لیں کیلشیم سلفائیڈ بھی لکھ لیں سی اے ایس سی اے ایس کیلشیم سلفائیڈ میں کیلشیم اور سلفر کے درویہ منو کا انپاد تو یہ کوششن آپ لوگ سول کر کے رکھیں گے کل پہلے ان دس کوششن کو ہم لوگ ٹیلی کریں گے اور پھر میں آپ کو آگے مول کونسپٹ پر لے کے چلوں گا لیکن اس تک پہنچنے سے پہلے اپنے انو بار اور پرمانو بار ڈسکس کی آج کل انو ستر اور مولانپاتی ستر کی چرچہ کریں گے کہ انو ستر اور مولانپاتی ستر کیسے بناتے ہیں تو بہت ہی ایزی طریقے سے میں آپ کو کلیر کر دوں گا اور میری ایک ریکویسٹ ہے کہ کرپیہ ویڈیو پورا دیکھیں آپ لوگ آپ لوگ ویڈیو پورا دیکھیں میرا جو پریاس ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو بالکل گراؤنڈ لیول سے شروع کروں اور ہر ٹروپک آپ کو اچھی طرح سے کلیر کر دوں تاکہ ایکزام میں آپ کو دکت نہ آئیں آپ پریویس ایئرز کے پیپر دیکھ لینا آپ کو آلموسٹ آلموسٹ کوسٹن جو ہیں ملیں گے جو میں کروا رہا ہوں تھانکیو